سنیے آپ کو جھوٹ بولا جا رہا ہے سچا یہ ہے کہ جو مدرسہ ایڈیوکیشن بورٹ کے طرح مدرسے ہیں جس میں پنڈٹ لوگ وہاں پر میٹس اور سائنس پڑھاتے ہیں کبھی جا کر غازی آباد میں انٹرویو لیجیے دو دو سا سے تنخہ نہیں مل رہیوں لوگوں کو دو دو سا تنخہ نہیں مل رہیوں لوگوں کو تنخہ نہیں دے رہے آپ وہ تنخہ کیوں نہیں دے رہے آپ یہ پرائیوٹ مدرسوں پہ آپ آگئے جو مدرسہ بورٹ تعلق ہی نہیں ہے ارے جو مدرسہ بورٹ میں ہے ان کو تنخہ دو دو تم نہ سنٹرل موڈی گورنمنٹ دے رہی ہے نہ یوگی گورنمنٹ تنخہ دے رہی ہے ان کو وہاں جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں اب کہہ رہی ہیں کہ رسس میں اچھے لوگ ہیں ہم ممتہ بن رجی کو بولنا چاہ رہے ہیں کہ کب تک آپ بھارت کے اور بنگال کے مسلمانوں کے آنکھوں میں دھول جھوکیں گی آپ رسس کا جو ممبر ہوتا ہے جو صبح میں عوت لیتا ہے وہ وہ ممتہ بن جی پڑھ کے سنائیں ہاں یہ لگ بات ہے کہ جنیو دارو جنیو دارو ایک ہو رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر یہ کیا بات ہے رسس کو آپ تعریف کر رہے ہیں اور پھر مسلمانوں کو بولتے ہیں کہ بھاشپاہ کو رکنے عوت دو کہ رسس بھاشپاہ میں فرق ہے کوئی یہ اب جو ٹی ایم سی میں جو مسلمان چہرے ہیں جو ٹی ایم سی میں جو جو لوگ ہم کو انگلیاں اٹھاتے تھے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مدرسے جو ہے وہ مدرسہ بورٹ کے تحرے ریکنائز نہیں ہے یہ پرائیویٹ مدرسے ہیں جن کو سٹیٹ گورنمنٹ یا سرکار کچھ ایٹ نہیں دیتی ہے نہ ان کی سیٹیفیکٹ ریکنائز کرتی ہے تو وہ اگر خود اپنے مدرسے کھول کر چلا رہے ہیں جیسے دارو روم دیو بند ہے مبارک پور میں اشرفیہ ہے ایسے کئی بہے بڑے مدرسے ہیں ڈیفرنٹ سکولز آف تھاٹ کے وہ پرائیویٹ مدرسے ہیں جن کا نہ سرکار سے کچھ لینا دینا ہے نہ سرکار ان کو کچھ فنڈنگ کرتی ہے ہاں جو مدرسہ بورٹ کے تحرے ریکنائز ہیں وہ سرکار سے اس کا تعلق ہے گورنمنٹ سے یہ ان سے یہ کیوں سروے کیوں کرا رہا ہے میں اگر مدرسہ کھولتا ہوں تو اپنے اسلامی طور طریقے ان کو سکانے کے لیے اسلامی فق سکانے کے لیے ان کو مولانا بنانے کے لیے مفتی بنانے کے لیے اور سٹیٹ گورنمنٹ سے تعلق ہی نہیں ہے اور سمیدھان کے آرٹیکل تھٹی کے تحت مجھے ایک فنڈمنٹل رائٹ حاصل ہے کہ میں اپنے مدرسے کھولوں اپنے پسند کے ایڈیوکیشن انسٹیوٹس کھولوں اس میں سرکار کیوں مداخلت کرے گی آپ سروے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو اس سے لینا دینا کیا ہے کہ آپ ان کی تنخواہ دے رہے ہیں جو مدرسہ بورٹ کے تحت مدرسے ہیں ان کی تنخواہ تو آپ دے نہیں رہے ہیں پچھلے چار سال سے یہ مدرسے پرائیوٹ مدرسے ہیں انیڈیڈ مدرسے ہیں اور آرٹیکل تھٹی کے تحت اس کو خائم کیا گیا ہے تو سٹیٹ گورنمنٹ کیوں سروے کرا رہی ہے آپ کو لینا دینا کیا ہے اب آپ ایک آرڈر جاری کر دیجئے کہ آپ مسلمان مت رہیے آپ خوران مت پڑیے نماز مت پڑیے آرڈر جاری کر دیجئے وہی کرنا چاہ رہے ہیں یہ سروے نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا انہارسی ہے ایک سارے چیز مدرسوں کو لے کر انگلیہ دیس میں اور سوال کرتے ہیں ویسے میں اگر کوئی سرکار چیزوں کو ریگولیرائز کر رہی ہے کیوں ریگولیز کریں گے کیا ریگولیز کریں گے جو مدرسے مدرسہ بورٹ کے تحت اتر پردیش میں وہ آپ کا ریکارڈ ہے یہ مدرسے سے یہ جو پرائیویٹ مدرسے ہیں جو مدرسہ بورٹ سے ریکننائز نہیں ہے جو آرٹیکل 30 کے تحت ان کو رائٹ ہے آپ کیوں کریں گے سروے ان کا آپ کو کیا رائٹ ہے کرنے کا کیوں کریں گے آپ نہیں آپ کیوں جانکاری کریں گے آپ کیا آپ کے سام نہیں آپ کے سامنے مدرسے چل رہے ہیں آپ کیوں شک کرتے ہیں مدرسوں کو آپ کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے شک کرنا آپ کے کل ایک آرڈر آپ یہ سروے کر کے بولیں گے نہیں یہاں پر نماز نہیں پڑھو مدرسے میں آپ کرے کہیں گے خوران مت پڑھو ایک آرڈر جاری کر دو نا بول دو سب گول دکھیں مسلمان نہیں ہیں یہ کرنا چاہ رہے مقصد آپ آپ حرس کرنا چاہ رہے مسلمانوں کو ریکنگنائز مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں مدرسہ ایڈیوکیشن بورڈ الگ ہے یہ پرائیویٹ مدرسے ہیں جو بھارت کے سمیدھان کے آرٹیکل 30 کے تہت مجھے کھولنے کا پورا اکتیار آسل ہے آپ اس میں انٹرفیر نہیں ہو سکتے آپ کو کوئی رائٹ نہیں سرکار کو انٹرفیر کرنے کا اس میں آپ کیوں کریں گے کیا پیسے لے رہے کیا آپ سے کچھ لے رہے کر رہے یہ مدرسہ ہمارا ہے اب یہ چھوٹا انرسی ہے میں تو کہوں گا وہ انٹی نیشنل ہے کہاں انٹی نیشنل ہے بتاؤ کہ انٹی نیشنل ہے اتنی بے شرمی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی کے 75 سال کمرے تو سب بنا رہے ہیں جو یہی مدرسوں نے اس ملک کو آزاد کروایا آج آپ ان کو شکی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ خراج اخیدت پیش کر رہے ہیں ہومیچ پیش کر رہے ہیں ان مجاہدین آزادی کو جو ان مدرسوں سے نکل کر بھارت کو آزاد کروای تھے بے شرمی کی حد ہو گئی ہے سنیے سنیے آپ کو آپ کو جھوٹ بولا جا رہا ہے سچائی یہ ہے کہ جو مدرسہ مدرسے ہیں جس میں پندٹ لوگ وہاں پر میٹس اور سائنس پڑھاتے کبھی جا کر غازی آباد میں انٹرویو لیجئے دو دو سازے تنخہ نہیں ملی ہو لوگوں کو دو دو سازے تنخہ نہیں مل رہی ہو لوگوں کو تنخہ نہیں دے رہے آپ وہ تنخہ کیوں نہیں دے رہے آپ آپ یہ پرائیوٹ مدرسوں پہ آپ آگئے جو مدرسہ بورٹ تعلق ہی نہیں ہے ارے جو مدرسہ بورٹ میں ہے ان کو تنخہ تو دو تم نہ سنٹرل موڈی گورنمنٹ دے رہی ہے ان کو وہاں جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں یہ پرائیوٹ مدرسے ہیں آپ کیوں سروے کریں گے آپ کا مقصد یہ کی ہے کہ حراز کرنا مسلمانوں کے اسلام کو بدنام کرنا جو آپ نفرت کرتے ہیں کل آپ آرڈر پاس کر دو نا بھئی خوران نہیں مت پڑو نماز مت پڑو یہی کرنا چاہ رہے آپ آپ کا مقصد یہی ہے آخر کیوں موڈی سرکار رشیہ میں چائنہ کی آرمی کے ساتھ ہم ملٹر ایک سیسز کیوں کر رہے ہیں بھائی کیا تماشا ہو رہی ہے لڈاق میں ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر چین کی فوج بیٹھی بھی ہے اور پھر ہمارے گریزنگ رائٹس میں اس آٹھ کلومیٹر یا دس کلومیٹر اندر آ چکے ہیں ہم اپنے جنور کو لے جا کر وہاں پر گریزنگ نہیں کر سکتے پچاس ہزار کے خریب فوج ہماری چین کی فوج کے خلاف کھڑی بھی ہے آپ ان کے ساتھ مل کر میٹر ایک سیسز کر رہے ہیں اور دوسری طرف فورنڈ منسٹر بولتے کہ چین سے ریلیشنشپ نارمل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بورڈر کا ایشو حضل نہیں کریں گے ہم کیا جواب دیں گے ان سپائیوں کو فوج کو جو ہزاروں فیٹ کے اوپر ٹھہر کر بھارت کی زمین سے چین جو ہماری زمین پر خفضہ کر کے بٹھا ہے ان سے آنکھ میں آکھ ڈال رہے ہیں یہ کونسی دیش بھگتی ہے یہ کونسی فورنڈ پالیسی ہے کہ چین کی فوج کے ساتھ اب میٹر ایک سیسز کریں گے کیا مزاق بنا کے رکھا ہے موڑی سرکار نے ہماری دیش کی آرمی کا ہماری دیش کی سرکشہ کا ہماری تیریٹوری انٹیگریٹی کا بھارت کی سوورنیٹی کا ہاں دوزار دوزار تین میں انہوں نے ان کو پیٹریٹ کہا تھا اور آر ایس ایس نے ان کو درگا کہا تھا اور جب چنہ آگئے تو پھر شروع ہو گئی سیکلرزم سیکلرزم آپ کہہ رہی ہیں کہ آر ایس ایس میں اچھے لوگ ہیں ہم ممتہ بین رجی کو بولنا چاہ رہے ہیں کہ کب تک آپ بھارت کے اور بنگال کے مسلمانوں کے آنکھوں میں دھول جھوکیں گی آپ آر ایس ایس کا جو ممبر ہوتا ہے جو صبح میں عوت لیتا ہے وہ وہ ممتہ بین رجی پڑھ کے سنائے ہاں یہ لگ بات ہے کہ جنہ او جنہ او در او ایک ہو رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر یہ کیا بات ہے آر ایس ایس کو آپ تعریف کر رہے ہیں اور پھر مسلمانوں کو بولتے ہیں کہ بھاچپا کو روکنے اور دو کہ آر ایس ایس بھاچپا میں فرق ہے کوئی یہ اب جو ٹی ایم سی میں جو مسلمان چہرے ہیں جو ٹی ایم سی میں جو لوگ ہم کو انگلیاں اٹھاتے تھے اب بولو کیا بولنا ہے اس بارے میں کیا وکلپ دیں گے آپ موڈی کے بارے میں اب ان کو پوچھئے آپ نے ہم سے سوال کیا ان کے بیان پر ہم بول رہے ہیں وہ خود بتائیں گی پہلے بھی دوہزار تین یا چار میں انہوں نے آر ایس ایس کو تعریف کی تھی آر ایس ایس کے وہ بھی ریکارڈ ہے اور آر ایس ایس نے ان کو کہا تھا کہ درگاہ آئی ہے تو اچانک یہ محبت پیدا ہوگی تو اس کا مطلب ہے شروع سے محبت تھی نہیں نہیں شروع سے محبت تھی مگر ہم لوگ ہمارے آنکھوں پر پردہ پڑھا ہوئے سیکلورزم کا ہمارے آنکھوں پر سیکلورزم کا پردہ پڑھا ہوئا ہے تو اب یہ پردہ ہٹ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں تو جو دو مخیہ منتری بڑھے تھے وہ ہی بتائیں گے میں نہ مخیہ منتری ہوں نہ سنتری ہوں میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا سپائی ہوں اور بیٹھ کے سب دیکھ رہا ہوں ہاں نہیں بول رہا ہو نا نہیں نہیں دیکھئے یہ دونوں مخیہ منتری بتا پائیں گے ہم کیوں بتا پائیں گے اس بارے میں نہیں نہیں سنیے ہم تو بی ٹیم سی ٹیم ہم ملے ہوئے ہیں ہم بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں تو ہم سے کیوں پوچھ رہا جو لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے بڑے بڑے لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں بھائی وہ بہت بڑے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اب وہ نیتیش کمار صاحب بتا پائیں گے ایک پردیش کا مخیہ منتری بیٹھا ہوا ہے جو وہاں پر مہمان ہے آپ کھڑے ہو گئے تو میرے کو نہیں معلوم میں ایک ایسا بولوں بھائی ان باتوں پر نہیں نہیں دیکھئے ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اٹھے تو نہیں ہم ہم کیسا بتائیں گے ہم کیا بول پائیں گے وہ دونوں مخیہ منتری بتا پائیں گے آپ ہمارے کیسی آر صاحب سے پوچھئے جب آئیں گے ان سے مل کے پوچھئے آپ وہ بتائیں گے میں کیسا کمنٹ کروں میں کیا بولوں گا اس میں نہیں نہیں میر کو نہیں معلوم نہیں معلوم کیا کیا وہ کیا کیا چاہتے ہیں ان کو ہی پتا ان کو ہی معلوم ہوگا کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم مجھے کیا یہاں ہمانا میں نے مجھے میں نے مجھے ہوئے کہ میں نے نہیں